آپ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رویہ نہیں بدل سکتے لیکن ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جو اس بات کی نشندہ ہی کرتے ہیں کہ لوگ اپنے رویہ بدل سکتے ہیں اور بدلتے ہیں بعض اوقات رمائی انداز میں اور یہ کہ ایسا اکثر کرنے سے غیر معمولی نتائج برامد ہوتے ہیں انور صدات کو دیکھئے جس نے اپنا انٹی اسرائیل رویہ ایسے ڈرمائی انداز میں تبدیل کیا کہ اس نے دو جانی دشمنوں اسرائیل اور مصر کو مباحثے کے میز پر بٹھا دیا تا کہ وہ اس کے لئے کام کر سکیں نیلسن منڈیلا کی طرف دیکھئے جو اے ان سی کی مسلح و انکہ سربراہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو ایک ڈرمائی عمل سے گزارا اور امن معافی اور صلح پسندی کی جذبے کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی کی ایسے بہت سے والدین ہے جو کمزوریوں کو اپنے بچوں تک پہنچانے سے انکار کر دیتے ہیں ایک لا انتان کی وراست کو پیار کی وراست میں تبدیل کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھئے جو کمیابی سے سکولوں میں جاتے ہیں اور نشے سے چھٹکارے کے پروگراموں میں حیث لیتے ہیں اپنی خود کی زندگی کو دیکھئے کیا ایسے لمحات کبھی نہیں آئے جب آپ نے بذات خود اپنے رویہ کو تبدیل کرنے کے بارے سوچا اور کمیاب ہو گئے رویہ تبدیل کرنے والوں اور نہ کر سکنے والوں کے درمیان واضح فرق مقصد کی موجودگی ہے جب آپ کا مقصد ایسے طریقے سے نتائج حاصل کرنا ہوتا ہے جس سے اعتماد قائم ہو سکے تو اچانک یہ رویہ جو اعتماد قائم کرتے ہیں عام سے معمولی کام کرنے والی اشیاء نہیں رہتے بلکہ یہ طاقتور الات بن جاتے ہیں جو آپ کو اتمنان فراہم کرنے والے رشتے محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں آپ زیادہ شراکت اور مشترکہ کمیابی سلطف اندوز ہوتے ہیں چند سالوں سے زاویہ نظر کی تبدیلی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے ایسے طریقوں میں تبدیلی جن سے آپ اپنے محول کو دیکھتے یا سوچتے ہیں اور جس کی وجہ سے رویوں میں حیران کن تبدیلی نظر آتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کی زندگی میں اعتماد کے حوالے سے زاویہ نظر کو تبدیل کرنے میں مدد دے گی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ رویوں میں بھی حیرت انگیز تبدیلی کا باعث بنے گی عمل میں تبدیلی جو حقیقتاً آپ کے دیکھنے اور سوچنے کے انداز کو تبدیل کرتی ہے میں ایک وزیر جارج کرین کی اس کہانی کو بہت پسند کرتا ہوں جس میں ایک دن ایک عورت اس کے آفس میں شدید غصے کی حالت میں آتی ہے کیونکہ وہ اپنے شہر کیونکہ وہ اپنے شور سے شدید نراز ہے اور نہ صرف اس سے طلاق لینا چاہتی ہے بلکہ اسے تکلیف بھی پنچانا چاہتی ہے ڈاکٹر کرین اسے کہتا ہے گھر جاؤ اور ایسے برطاو کرو جیسے تم واقی اسے بتاؤ کہ وہ اس کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کی ہر خوبی پر اس کی تعریف کرو اپنے آپ سے بڑھ کر اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آؤ اسے خوش کرنے اور محضوظ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑو اسے یہ یقین دلاو کہ تم اس سے محبت کرتی ہو جب وہ قائل ہو جائے کہ تم اس پر مرتی ہو اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو پھر ایک بم پھینک دو اسے بتاؤ کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو یہ چیز اسے واقعی تقریف پہنچائے گی عورت نے سوچا یہ تو بہت شاندار خیال ہے چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے شہر کو مکمل یقین دہانی کروائے گی کہ وہ اس سے دل کی گرائیوں سے مکمل طور پر پیار کرتی ہے وہ ہر روز وہ ہر ممکن کام کرتی جس سے اس کی شہر کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی اس سے دل و جان سے پیار کرتی ہے لیکن جب چند مہینے گزر گئے وہ اچانک یہ محسوس کر کے ہران ہو گئی کہ وہ واقعی اس سے پیار کرتی ہے حقیقت میں اس نے ایسا رویہ اپنایا جس سے وہ دوبارہ پیار کی طرف چلی گئی اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ ابھی خیار رکھنے والے آدمی نہیں ہیں لیکن آپ خیار رکھنے والا بننا چاہتے ہیں تو پھر باہر نکلئے اور خیار رکھنے والا برتاو شروع کر دیں اگر آپ ابھی ایک ایمندار آدمی نہیں ہیں لیکن آپ ایمندار ہونے کی خوش رکھتے ہیں تو باہر نکلئے اور ایمندرانہ طریقے سے برتاو شروع کر دیں وہی کام کیجئے جو خیار رکھنے والے اور ایمندار لوگ کرتے ہیں اس میں وقت لگ سکتا ہے لیکن جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے آپ اپنے آپ میں ویسا ہی آدمی محسوس کریں گے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں مصنف اعتماد کے نظریہ کی وضاحت کرنے کے لیے بنکنگ کی کچھ استلاحیم استعمال کریں گے جیسے اعتماد کا اکاؤنٹ بنانا اعتماد کے اکاؤنٹ میں اعتماد جمع کروانا اعتماد واپس نکلوانا یہاں اعتماد کو بالکل روپوں کی صورت بیان کیا گیا ہے یہ مترجم کی طرف سے تھا محسوس کریں گے